خواجہ آصف نے میڈیا سے گفتگو کی اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہو وہ یہ کہتے ہیں کہ فوج نیوٹرل ہے فوج کو سیاست میں مت خسیٹا جائے یا اگر فوج نیوٹرل ہے تو یہ سب کچھ حکومت کرا رہی ہے کیا خواجہ آصف کرا رہے ہیں کیا یہ انٹیرم منسٹر رانہ سنبلہ کر رہے ہیں کیا یہ وزیرالہ پنجاب یہ کرا رہے ہیں کرنے والوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ الیکشنز میں بھی ڈلے نہیں کرنا ہے تاخیر نہیں کر لی اور اکتوبر میں الیکشنز ہوں گے اور اکتوبر میں الیکشنز سے پہلے میاں نواز شریف پاکستان میں ہوں گے الیکشن کیمپین کو لیڈ کر رہے ہوں گے اور ایک ویف بنتی بھی دکھائی دے گی السلام علیکم میرے سادہ سے پاکستانیوں میرا نام ریحان تاریخ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں آپ سے کچھ دیر پہلے کور کمانڈر ہاؤس یعنی جناح ہاؤس میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے میڈیا سے گفتگو کی اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہو وہ یہ کہتے ہیں کہ فوج نیوٹرل ہے فوج کو سیاست میں مت خسیٹا جائے یہ کون کہہ رہا ہے دیفنس منسٹر ہے جس کا نام ہے خواجہ آصف جس کا تعلق ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے اب فوج کے نیوٹرل ہونے کی کانوٹیشن یا اسطلاح چیرمن تحریک انصاف عمران خان نے استعمال کی تھی وہی عمران خان جو آج کل زیر احطاب ہے اور کس کے زیر احطاب ہے اسی فوج کے جس کو وہ یہ کہتے تھے کہ فوج نیوٹرل نہیں ہے نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے جس فوج سے متعلق انہوں نے میر جعفر اور میر صادق جیسے علکابات استعمال کیے جس آرمی چیف کو لے کر انہوں نے کہا کہ چوکی داری چور ہے جس آرمی چیف کو انہوں نے کہا کہ وہ سب سے بڑا ڈاکہ آرمی چیف نے ڈالا ہے اور میری جو کرپشن کرنے والوں کے گرد ہاتھ ڈال رہا تھا شکر جہاں سب کر رہا تھا آرمی چیف نہیں چاہتے تھے ہرارت حددت میں حسوس کر رہی تھی لیکن اس کو دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ کس طرح سے عمران خان صاحب سے یہ بدلہ لیا جائے اب ایک طرف خوج آصف یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج نیوٹرل ہے دوسری طرف آج جو کچھ ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ وہ اپنی جگہ پہ ہے کیا اگر فوج نیوٹرل ہے تو یہ سب کچھ حکومت کر رہی ہے کیا خوج آصف کر رہے ہیں کیا یہ انٹیرم منسٹر رانہ سنابلہ کر رہے ہیں کیا یہ جو کے ٹیکر گارمنٹ ہے وزیرالہ پنجاب یہ کرا رہے ہیں کیا یہ سب سیاسی لوگ کرا رہے ہیں تو میرے سادہ سے پاکستانیوں اس کا جواب بڑا سادہ سے ہے کبھی بھی سیاسی لوگ اس طرح کی کاروائیاں نہیں کیا کرتے جس طرح کی کاروائیاں اب ہو رہی ہیں کبھی بھی سیاسی لوگوں کے کہنے پر ملٹری کوٹس فال نہیں ہو سکتی جس طرح کے اب ہو رہی ہیں کسی بھی صورت سیاسی لوگوں کی کہنے پر لوگوں کو نہیں اٹھایا جا سکتا جس طرح کہ اٹھایا جا رہا ہے جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ ملکی سیاسی تاریخ میں پہلی بار نہیں ہو رہا اس سے پہلے بھی ملکی سیاسی تاریخ میں اس طرح کے واقعات بہت سارے ہیں یعنی ملکی سیاسی تاریخ اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ففٹیز میں بھی ہو رہا تھا آج یہ ٹونٹی ٹونٹی تھری میں بھی ہو رہا ہے اور جو کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے ہم جیسے developing country کے اندر ہو رہا ہے یہ جو ہم جیسے اور دیگر developing countries ہیں ترقی وزیر ممالک ہیں وہاں پر بھی فوجیں ایسی ہی ہوتی ہیں وہاں بھی ریاست سے ٹکنانے والا ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے پاش پاش ہو جاتا ہے یعنی آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ سیاسی لوگ نہیں کرا رہے بلکہ طاقتور لوگ کرا رہے ہیں یہ وہی لوگ کرا رہے ہیں جو ریاست کے دعویدار ہوتے ہیں یہ وہی لوگ کرا رہے ہیں جو اپنے آپ کو ریاست سمجھتے ہیں ظاہر ہے ان کا اس کو establishment بھی کہا جا سکتا ہے اس کو فوج بھی کہا جا سکتا ہے اب بات یہ ہے کہ خوج آصف تو کہتے ہیں کہ فوج neutral ہے تو پھر فوج ایسے کیوں کر سکتی ہے اس کا بھی ایک background ہے وہی فوج جس نے عمران خان صاحب کو خلاب بلا کے پال پوس کے بڑا کیا تھا ultimately جب آپ ہی کا بچہ آپ کو آنکھیں دکھانے لگ جائے تو نزلہ تو گرتا ہے اور یہ ہمارے ہاں ہی نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا کہ دیگر کنٹریز کے اندر developing کنٹریز کے اندر بھی کچھ ایسا ہی دیکھنے میں ملا اور اس کی بہت بڑی مثال برما ہے اور اس کا جو political figure ہے وہ آنکھ سانکھ سوچی ہے اگر آنکھ سانکھ سوچی کا comparison عمران خان کے ساتھ کیا جائے تو یقیناً عمران خان قد میں سوچی کے قد کے برابر تو نہیں ہے لیکن عمران خان نعرے اسی طرح سے بلند کر رہے تھے وہ اپنے آپ کو ملک کا popular ترین لیڈر بھی قرار دیتے تھے اسی زوم میں اسی گھمنڈ میں اپنے ذہن کے اوپر اسی بات کو حاوی کر کے عمران خان صاحب نے ایسی جنگ کا آغاز کیا کہ جو directly establishment کے ساتھ تھی directly forge کے ساتھ تھی سب سے پہلے تو آپ نے لوگوں کے القابات دیئے ترہ ترہ کے ناموس ان کو پکارنا شروع کیا اس کے بعد لوگوں کو instigate کیا لوگوں کو اشتعال دلایا کہ وہ forge کے خلاف نکلیں اور forge کی اینٹ سے اینٹ بجھا دیں اب اس پہ کوئی دور آئے نہیں ہے کیونکہ جو تحقیقاتی ریپورٹ forge صاحب نے آ رہی ہے سانہ نو مئی کے حوالے سے اس کے direct جو تانے بانے ہیں وہ عمران خان کے ساتھ مل رہے ہیں forge بڑے عرصے سے تلاش کر رہی تھی کہ کوئی ایسا lose point یا کوئی ایسا weak point عمران خان صاحب دیں جس کو کہتے کہ lose ball دیں اور forge اٹھا کے اس گیند کو boundary سے باہر پھینک دیں تو وہ lose ball یا weak point عمران خان نے سانہ نو مئی کی صورت میں دے دیا اور ultimately اب اسی basis کے اوپر عمران خان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی بھی ہو رہی ہے ہو کیا رہا ہے کہ عمران خان کو اب زمانتی کوئی نہیں مل رہا اور reportedly کوٹ میں پیش ہونے کے لیے عمران خان صاحب کو اپنے sweepers کا سہارا لینا پڑ رہا ہے یعنی جو ان کے گھر کے اندر کام کاج کرنے والے لوگ ہیں ان کو زمانتی کے طور پر وہ پیش کر رہا ہے اگر ان کو زمانتی کوئی نہیں مل رہا تو کل کو candidates کون ملیں گے جو پی ٹی آئی کا ٹکٹ کے اوپر پی ٹی آئی کا امیدوار بن کے بلے کے نشان کے اوپر election لڑیں گے کل تک پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہاتھ و ہاتھ فروخت ہو رہا تھا ہاتھ و ہاتھ بکرا تھا لینے والے کتار اندر کتار کھڑے تھے گلے شکوے کر رہے تھے کہ ہمیں ٹکٹ نہیں ملا آج ان کو ٹکٹ ملا ہوا تھا وہ ٹکٹ شوڑ کے پریس کانفرنسز کرنے میں مصروف ہیں کہ ہمارا عمران خان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو آج عمران خان نے جو کچھ کیا ہے اس کا بہت پڑا ذمہ دار خود عمران خان ہے کس طرح اب ایک clarification بڑی important ہے کہ جس جنگ کا آغاز عمران خان صاحب نے کیا وہ ان کو popularity کی بھلندیوں تک آسمان کو چھوٹی ہوئے popularity تک لے گئی اور ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے ہم دو popular narratives ہیں ایک anti establishment narrative ہے اور دوسرا anti American sentiment ہے جو ہماری عوام کے اندر پایا جاتا ہے عمران خان صاحب نے کمال مہارت کے ساتھ دونوں ہی sentiments کو touch کیا anti establishment نعرہ بھی لگایا اور anti America نعرہ بھی لگایا آپ کو یاد ہوگا لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اگر نام لیا ہے خوجی افسران کا تو کیا مریم نواز نے نہیں لیا تھا ملکل درست کہتے ہیں مریم نواز نے جب نام لیا یا نواز شریف نے جس وقت نام لیا تو بڑا ٹیکنیکلی نام لے کر جو وہ achieve کرنا چاہتے تھے achieve بھی کر لیا انہوں نے تو خود یہ principle واضح کیا کہ مضاہمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی آپ نے مضاہمت کی اور مضاہمت سے اگلے ہی پل آپ نے مفاہمت بھی کر لی لیکن عمران خان صاحب کا خصور یہ ہے کہ مضاہمت کرتے گئے اور کرتے ہی چلے گئے اس دوران ان کے پاس بہت سارے ایسے مواقع آئے جس پہ بیٹھ کے مفاہمت ہو سکتی تھی باتچیت ہو سکتی تھی مسالیت ہو سکتی تھی لیکن عمران خان نے اپنے ہاتھ سے وہ موقع گوا دیا اور عوام کو اور اپنے آپ کو اس سطح پہ لے آئے کہ جہاں بہت ساری مس کیلکولیشن ہوئی ان کو یہ لگا کہ شاید یہاں پہ یہ اس ٹارگٹ کو ہٹ کرنے سے فوج ان کے ساتھ آکے کھڑی ہوگی فوج کے اندر ان کا ایک حمایتی کیمپ ہے جو عمران خان کی فیور میں اپنا ووٹ ڈال دے گا لیکن وہ تمام تر مس کیلکولیشنز مس کیلکولیشنز ہی رہیں یعنی وہ کیلکولیشنز غلط ثابت ہوئیں اور الٹی میٹلی عمران خان صاحب کو وہ پینلٹی پے کرنی پڑ رہی ہے اب خان صاحب یہ کہتا ہے کہ مجھے آپ نو فلائل لسٹ پر ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے ڈال دے میں باہر نہیں جانا چاہتا ہوں میں اپنے وطن عزیز میں رہوں گا میں اگر بہت زیادہ سیر کا من ہوگا تو میں شمالی علاقہ جات میں چلا جاؤں گا لیکن انفورچنٹلی عمران خان تو زمان پاک سے کوئی نکلنے نہیں دے رہا ہے یعنی عمران خان زبان پاک سے نکلیں گے تو شمالی علاقہ جات جائیں گے اور ویسے بھی ہمارے ہاں شمالی علاقہ جات تو سوفیر اپ ڈیٹ کیلئے بہت مشہور ہیں جس کا سوفیر اپ ڈیٹ کرنا ہوتا ہے آپ ان کو شمالی علاقہ جات ہی سیر کراتے ہیں تو عمران خان صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ ذرا سے بھی گنجائش رہ گئی ہے پہی نہ کہیں کسی اپ ڈیٹ کی تو میرا خیال ہے کہ وہ پھر سوفیر اپ ڈیٹ کیلئے ان کو ضرور شمالی علاقہ جات کا روح کرنا چاہیے لیکن اس وقت جو صورتحال دکھائی دی رہی ہے جو تازہ ترین اطلاعات ہیں اس کے مطابق جو کچھ ہو گیا ہے یہ کرنے والوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ اتنی تیزی سے ہو جائے گا یعنی ان کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ سوفیر اپ ڈیٹ اتنی تیزی سے ہو جائے گا اور یہ جو بڑے بڑے برج ہیں وہ اتنی تیزی سے اُلٹ جائیں گے یہ ریت کی دیوار ثابت ہوں گے جتنی تیزی سے لوگوں نے ریزگنیشنز دی ہیں جتنی تیزی سے پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں آج بھی متعدد پریس کانفرنسز ہوئی ہیں بشمول فردوس آشک آوان کے تو اب کرنے والوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ الیکشنز میں بھی ڈیلے نہیں کرنا ہے تاخیر نہیں کر لی پلان تو یہ تھا کہ عمران خان کی پاپلائرٹی کو توڑتے 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 شاید ایک ڈیٹھ سال لگ جائے گا اور اس کے بعد ایکنومک ریوائیول پہ کام کریں گے ایکنومی بہتر کریں گے اور پھر ہی الیکشنز میں جائیں گے لیکن اب میں باوصوق انداز میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ پلان بن گیا ہے کہ اگلے ایک سے دو مہینے یعنی پہلا چیلنج عمران خان کا چیلنج تھا جیسے نمٹنا تھا اس کے بیانیوں کو پاش پاش کرنا تھا اور اب دوسرا بڑا چیلنج ایکنومک چیلنج ہے اب ایکنومک مہاز کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے اور اگلے ایک سے دو مہینے کے اندر آپ کو کچھ پاپلر ڈیسینز ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے ایسے ڈیسینز ہوں گے کہ عوام ایک بار پھر کہیں گے کہ جی اصل ناسور تو عمران خان تھا عمران خان کا کلہ کمہ کر دیا گیا ہے آپ دیکھا پی ایم ایل این لیڈ کلیشن نے کتنے اچھے طریقے سے ہمیں ریلیف دے دیا ہے اور جب یہ ریلیف مل جائے گا تو بتانے والے یعنی واقفانے حال یہ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی ڈیزولف کر دی جائے گی کیر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا اور اکتوبر میں الیکشنز ہوں گے اور اکتوبر میں الیکشنز سے پہلے میاں نواز شریف پاکستان میں ہوں گے الیکشن کیمپین کو لیڈ کر رہے ہوں گے اور ایک ویف بنتی بھی دکھائی دے گی اور اس ویف کے اندر ابھی جو چھوٹے چھوٹے بلوکس آپ کو نظر آ رہے ہیں جس میں جہاں گیب ترین بھی سر اٹھا رہے ہیں جس میں راو یاسر نامی ایک شخص ہے جو ابھی حقیقی پی ٹی آئے کے نام سے ایک پارٹی ریجسٹر کرانے کے لیے الیکشن کمیشن کا دروازہ بھی کھٹ کھٹا چکا ہے چہے جائے کہ ان کے اوپر بہت سارے کیسز ہیں وہ ہائل نہ ہو جائے چودری سرور کاف لیگ کو فنکشنل کیے ہوئے ہیں انہوں نے کاف لیگ کا پرچم اٹھایا ہوا ہے اور لوگوں کو دھڑا دھڑ کاف لیگ میں شامل کرایا جا رہا ہے تو یہ جو چھوٹے چھوٹے بلوکس ہیں یہ بھی الٹی میٹلی اپنی پوزیشن ایسی بنائیں گے کہ بڑی جماعتوں کے ساتھ الہاق کر کے منسٹرییاں لے سکے چودری سرور جیسے آدمی جو پاکسان مسلم لیگ نون میں بھی گاورنر تھا پی ٹی آئی میں بھی گاورنر تھا اب وہ اگلی ٹڈیور میں جو بھی گاورنر آئے گی اس میں بھی گاورنری تیار کر رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی کا ٹڈیور ہو یا پاکسان مسلم لیگ نون کا ہو یہ تیہ ہے کہ اب ملک نے الیکشنز کی طرف جانا ہے کیونکہ انٹرنلی بھی جو کچھ کر دی ہے فوج نے اب ایک دباؤن پر ضرور ڈالا جا رہا ہے کہ آپ مزید ڈلے نہ کریں اب آپ الیکشنز کر رہے ہیں یہ بات تیہ ہو گئی ہے کہ اس کے بعد عمران خان صاحب جتنا کارنر ہو چکے ہیں نائنٹی سکس سے وہ الیکشنز لڑتے رہے ہیں میاں والی کی سیٹ جیتتے رہے ہیں اب بھی کیا ہو جائے گا عمران خان اگر ایک سیٹ نکال بھی لے گا لیکن وہ ٹو تھرڈ مجاریٹی نہیں ہوگی عمران خان کی پی ٹی آئی اس طرح سے ویو اس کی نہیں ہوگی بلکہ جو چاہیں گے حکومت وہ بنا لیں گے مجھے رہانداری کو اجازت دیجئے اپنے بہت سارا خیال رکھی گا اسلام علیکم